اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وی جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج 23 جولائی 2020 ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا یہ ٹاپ ٹین وی جی این ایم کا دوپہر کا بولٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور بھارت کے ایٹمی اساسوں اور تنصیبات کے حوالے سے ہے ناظرین اکرام تازہ ترین عالمی رینکنگ ادارے نے ایک تازہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اساسے اور ایٹمی تنصیبات بھارت کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہیں نفاظت کے حوالے سے پاکستان کا سکور 47 بتایا گیا ہے جبکہ بھارت کا 40 ہے یعنی 7 درجے پاکستان بہتر ہے بھارت سے جبکہ ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے پاکستان کا سکور 58 ہے جبکہ بھارت کا 51 ہے اس سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ بھارت کے ایٹمی اساسے اور ایٹمی تنصیبات غیر محفوظ ہیں بنسبت پاکستان کے پاکستان کے ایٹمی اساسے محفوظ ہیں اگرچہ دنیا پہلے پاکستان سے مغرب امریکہ کا پریشر رہا کہ پاکستان کے ایٹمی اساسے غیر محفوظ ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا جائے رول بیک کر دیا جائے اور سوویٹ یونین سے لے کر آج تک جتنی جنگیں افغانستان میں لڑی گئیں اور جتنا پریشر امریکہ نے پاکستان پر ڈان حملوں کے ذریعے سے بڑھایا تھا یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں ناظرین کرام پاکستان کو پریشرائز کرنے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ٹارگٹ کرنے کے لئے تھا لیکن آج الحمدللہ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے بھارت کا زیادہ محفوظ نہیں ہے اس لئے بھارت کے ایٹمی احساسوں سے اور تنصیبات سے دنیا کی آمن کو خطرہ لاحق ہے آگے بڑھے تھے ناظرین کرام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ لائن اف کنٹول پر بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے ہے ناظرین کرام بھارت مسلسل پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے تازہ اترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ رات گئے بھارت کی جانب سے پاکستان کی نہتی شہری عبادی کو ٹارگٹ کیا جوابی کاروائی کے اندر بھارت کی چوکیاں پاکستان نے تواہ بھی کی ہیں جبکہ پاکستان کے اندر موجود غیر ملکی میڈیا چینل سے وبستہ صحافیوں کو دورہ کرائے گیا ہے لائن اف کنٹول کا اور انہیں ایکچول صورتحال بتائی گئی ہے کہ بھارت کہاں کہاں پر نہتی شہری عبادی کو ٹارگٹ کرتا ہے پاکستان کی جو شہری عبادی ہے ایل او سی پر جو موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں لیکن یہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتے بھارت کی ہر جاریت کا وہ مقابلہ کر رہی ہیں اور بھارت کے حملوں سے وہ خوف زیادہ نہیں ہیں ناظرین کام ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر چکے ہیں کہ بھارت کا پلان ہے کہ پاکستان کے ایل او سی پر فوجیں بڑھا کر آزاد کشمیر گلگل بلتستان پر حملہ کر دیا جائے اس کے لئے پاکستان کے افواج الٹ ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ مومنٹ جو پاکستان کے افواج کی ہے وہ ایل او سی کی طرف جاری ہے اور بھارت کے ہر ممکنہ حملے پر نظر رکھی ہوئی ہے اور بھارت کی جاریت کا بھی بھرپور جواب دیا جا رہا ہے آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہیں ناظر کی کام امریکی سیکرٹی خارجہ مائک پومپیو نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ امریکہ آپ کے ساتھ ہے لیکن بھارت کو چائنہ پر سے انحصار کم کرنا ہوگا بھارت ستر فیصد سے زائد عدویات کی تیاری کے لیے جو مواد ہے وہ چائنہ سے خریدتے ہیں اسی طرح سے بھارت کی آئی ٹی اور ٹیکنولوجیز جو ساری کے ساری ہیں وہ بھی چائنہ سے آتی ہے اور چائنہ کے ساتھ ہواوے کی فائیو جی انسٹالیشن کا معاہدہ بھی ہے بھارت کا چائنہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان سے بھارت کو پیچھے ہٹنا ہوگا تجارتی تعلقات ختم کرنا ہوگے اور ٹیکنولوجی اور آئی ٹی میں بھی بھارت کو چائنہ سے جو انحصار ہے وہ کم کرنا ہوگا تب جا کر امریکہ اور بھارت کے تعلقات مزید مستحقم اور مضبوط ہوں گے جبکہ راضی کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اپنی انڈسٹریاں اور بڑی بڑی بالخصوص جو اسلحے بنانے والی فیکٹرییں ہیں انہیں بھارت میں لگانے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کی مسنوات تیار کرنے والی فیکٹرییں بھی بھارت آ رہی ہیں چائنہ سے نکال کر امریکہ اپنی کمپنیوں کو بھارت پھیج رہا ہے اور اسلحے کی تیاری کے حوالے سے جو پلانٹس ہیں یا ڈیفینس لیول کی جو چیزیں ہیں وہ اب بھارت میں تیار کی جائیں گے اس کے لئے ایگریمنٹ بھی امریکہ اور بھارت کا درمیان تیہ ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں نداک کے اندر حالات کشیدہ ہیں امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر عالم گیر اتحاد تشکیل دے رہا ہے چائنہ کے خلافے اور ساؤچ چائنہ سی کے اندر بڑی جنگ کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں کل امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے بھی اعلان کیا تھا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جا رہی ہے چائنہ کے جاریت کو روکنے کے لئے جاپان اسٹریلیا اور اسی طرح سے جو جنوبی کوریا ہے اور بھارت ہے یہ برطانیہ یہ امریکہ کے اتحاد میں ہیں اور چائنہ کے خلاف پریشر بڑا رہے ہیں آگے بڑھ لیتے ہیں ناجی کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے ناجی کام افغانستان کے اندر قابل انتظامیہ کی فضائیہ نے حیرات کے اندر نہتی شہری عبادی پر فضائی بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم پنتالیس کے قریب لوگ جاں بہاک ہو چکے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں طالبان کے نام پر یہ فضائی بمباری کی گئی لیکن طالبان کا ماننا ہے کہ یہ فضائی کاروائی ان کے خلاف نہیں بلکہ نہتی شہری عبادی کے خلاف کی گئی ہے اور اس میں طالبان کا کوئی بھی جنگجو ہے یا مجاہد ہے وہ نہیں مارا گیا ہے جبکہ ناجی کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ قابل انتظامیہ کے ایکٹنگ وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ حیرات کی اندر جو کاروائی ہوئی ہے اس کے اندر طالبان کے جنگجووں کو مارا گیا ہے جبکہ امریکی صدر ڈونالٹ ٹرم کے مشیر ظلم خلیلزاد نے اس حملے کی شدید مضمت کی ہے اور اسے افغان امن عمل کے اندر بہت بڑی متاخلت کا سبب قرار دیا ہے دوسری جانب ناظرین کام طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ قابل انتظامیہ کے خلاف صوبہ غزنی کے اندر بڑا حملہ ہوئے ہیں جس میں پچاس کے قریب لوگ قابل انتظامیہ کے اہلکار مارے گئے ہیں اور دیگر صوبوں کے اندر بھی مختلف کاروائیوں میں ستنہ کے قریب لوگ مارڈ ڈالے گئے ہیں دوسری جانب طالبان کے خلاف کاروائیوں کے دوران قابل انتظامیہ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ تیرہ کے قریب ایسے طالبان کے ساتھ ساتھی بھی تھے جن کے پاس پاکستانی نیشنیلٹی تھی یعنی پاکستان کے لوگ طالبان کی صفوں میں شامل ہو کر لڑائی کر رہی ہیں ناظرین کام اس سے پہلے بھی افغانستان پاکستان پر دہشت کردی کا الزام لگاتا رہا ہے اور اب بھی ایک طرح سے سوچی سمجھی سادش کے تحت پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ طالبان کے صفوں میں شامل ہو کر وہ قابل انتظامیہ کے خلاف لڑائی کر رہی ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ طالبان کے اپنے ہی افغانستان کے مجاہدین ہیں جو قابل انتظامیہ کے خلاف لڑائی کر رہی ہیں اور اس میں ناظرین کام ہماری اطلاعات یہ ہے کہ صبح ہرات کے اندر جو بمباری کی گئی ہے اس میں بھارتی ہیلیکوپٹروں کو استعمال کیا گیا ہے بھارت قابل انتظامیہ کے پشت پر کھڑا ہوا ہے اور انہیں نہ صرف جنگی ساد و سمان بلکہ پیسے بھی دی جا رہے ہیں تاکہ امن عمل کو ایگریمنٹ کو سبتاز کیا جائے اور طالبان کے ساتھ امریکہ کا جو ایگریمنٹ ہوئے اس کے طرح امریکہ اپنی فوجیں نہ نکالیں اور بھارت کو بھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پاکستان کا جو مرکزی کردار ہے اسے بھی سبتاز کیا جائے یہی وجہ ہے کل پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ بھارت افغانستان کے اندر معاملات کو خراب کرنے کے لیے سادشیں کر رہا ہے اگر بڑی جانجی کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ہے کوئٹہ کے اندر موجود سکھ کمیونٹی کا ایک مشہور قدیم گردوارہ تھا جسے انیس سو سنتالیس کے بعد گردوارے کی حیثیت سے تبدیل کر کے سکول میں بدل دیا گیا تھا لیکن سکھ کمیونٹی کے اسرار پر پاکستان کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گردوارے کو سکھوں کو واپس کر دیا جائے تیہتر سال کے بعد سکھوں کا گردوارہ واپس کر دیا گیا ہے دو ہزار کے لگ بگ سکھ کمیونٹی کے لوگ بلوچستان کے اندر رہائش پذیر ہیں اس سے پہلے زوب کی اندر ایک مندر تھا بلوچستان میں تقیباً دو سو سال پرانا وہ بھی ہندووں کے حوالے کے جا چکے ہیں رواداری مذہبی رواداری کا جو پیمانہ پاکستان کے اندر ہے شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہو پھر بھی پاکستان پر ازام لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی ازادی نہیں ہیں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں رضی کام دنیا کے اندر سب سے زیادہ جن اقلیتوں کو مسائل کا سامنے ہیں وہ بھارت کی ریاست ہے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف سکھوں کے خلاف اور اسی طرح سے حیسائیوں کے خلاف ظلم اور تشدد کے جا رہا ہے آگے پڑھ لیتے ہیں ناظری کام جو آج کی چھڑی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور متحدہ بیمارات کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظری کام کل بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ دنیا کے مشہور انٹیلیجنس آن لائن ادارے نے ایک روپورٹ جاری کی تھی کہ تدریجن متحدہ بیمارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے آج ناظری کام ایک تازہ روپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ دنیا بھر کے جہازوں کی جو نقل و حرکت ہے اس پر نظر رکھنے والے تین بڑی کمپنیوں نے دعویٰ کیے ہیں کہ متحدہ بیمارات اور اسرائیل کے درمیان جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے اور کل بقائدہ تل عبیب سے خصوصی جہاز نے ابو زہبی کا سفر کیا ہے اور راستے میں کہیں پر سٹے بھی نہیں کیا اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات بڑھ رہی ہیں کہا جاتے ہیں کہ متحدہ بیمارات اسرائیل سے بھاری اسلحہ اور جنگی ساز و سامان خرید رہا ہے دفاعی نویت کے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں اور اسرائیل اس کے بدلے میں مسئلہ فلسطین پر عربوں کو عربوں کی جو حمایت تھی اس سے انہیں روک رہا ہے اور مسجد اقصہ فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے کوشہ ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کو عرب دنیا کے اسرائیل سے تعلقات سے کتنا نقصان ہو رہا ہے آگے بڑھے تھے ناظریکام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ مشرق وسطہ کے اندر ایٹمی ہتیاروں کی دوڑ کے حوالے سے ہے ناظریکام ایک تازہ ترین الجزیرہ انگلیش نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ بیمارات ایٹمی ہتیار تیار کر رہی ہیں جہری ہتیاروں کی تیاری کا معاملہ ہے متحدہ بیمارات اس کے لیے بقائدہ پلانٹس بھی لگا چکے ہیں چار کے قریب جہری پلانٹس لگائے گئے ہیں جہاں پر ایٹمی ہتیاروں کی تیاری جاری ہے اس کے لیے متحدہ بیمارات اسرائیل سے تعاون حاصل کر رہا ہے جبکہ سعودی ولی آہد محمد بن سلمان بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے ایٹمی طاقت حاصل کی ایٹمی ہتیار حاصل کیے تو پھر سعودی عرب بھی حاصل کر لے گا جبکہ مختلف ذرائع سے اطلاعات مصول ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب دوہزار تیس سے پہلے پہلے ایٹمم بنانے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں اور سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری ہوئی تھی جن میں دیکھا جا سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے سہراؤں کے اندر جہری پلانٹس لگائے گئے ہیں اس سے راضی کام مشرق وسطہ کے اندر جہری ہتیاروں کی دوڑ ہے اس سے مشرق وسطہ کے امن کو مزید نقصان ہوگا مزید خطرات بڑھیں گے اور دنیا کے اندر جو تخفیف اسلحہ کا دعویٰ ہے نارہ ہے وہ بالکل بے مانا ہو کر رہ گیا ہے جہاں ایران حاصل کر رہا ہے جہری دوانائی اور ایٹمی ہتیار وہیں سعودی عرب امارات اور دیگر ملک بھی حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ایراک سے ہے دو ہفتوں کے دوران دوسری بار ایراک کے اندر موجود امریکی فوجی کافلے پر بڑا حملہ ہوا ہے بم دھماکے کے اندر امریکی فوجی دستے کی کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں جانی نقصان تو نہیں ہوا البتہ زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں ایراکی وزیراعظم مصطفیٰ قازمی نے دورہ کیا تھا ایران کا اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ قاسم سلمانی کا بدلہ لیا جائے گا اور ویسا ہی حملہ کیا جائے گا جس طرح سے قاسم سلمانی کو بغداد ایرپورٹ پر ڈرون حملے کے اندر امریکہ نے مار ڈالا تھا یہی وجہ ہے ناظر کی کام ایران نواز مسلح تنظیموں کے ایراک کے اندر حملے بڑھ رہے ہیں امریکیوں کے خلافے کہا جاتے ہیں کہ امریکہ ایران اور ایراک کے تعلقات آنے والے دنوں میں مزید بھی کشیدہ ہوں گے جبکہ ایراک کے وزیراعظم مصطفی قاسمی نے ملک سلمان کو شاہ سلمان کو سعودی کنگ کو فون کیے ہے اور ان کی خیریت دریافت کی ہے اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے جو دورہ کرنے جا رہے ہیں مصطفی قاسمی اس حوالے سے بریفنگ دی ہے اور کہا ہے کہ جب وہ صحتیاب ہوں گے تو جلد دورہ کیا جائے گا دوسری جانب ایراک کے اندر احتجاج بھی جاری ہے مظاہرین مشٹائل ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا حفاظت دے یا ان کو بنیادی حقوق حکومت فراہم نہیں کر رہی ہے آگے پڑھ لے جانسی کام جو آج کی نوئی بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے لیبیا کے اندر مصر کے ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی نے فوجیں داخل کرنے کا اعلان کیا تھا جس پر مصری عوام شدید مشٹائل ہے سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی کا لیبیا کے اندر فوجیں داخل کرنا مصر کی عوام کے لیے بہت بڑی دشمنی ہے اس سے مصر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا پہلے ہی مصر کی ایکانومی ڈاؤن ہے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا معاشی حالات ابتر ہیں اس کے باوجود ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی بیرونی پروکسی وار کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور لوگوں کی خاطر مصری عوام کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں مصر کی فوجوں کے خلاف ایکشن میں ہیں اور باغی ہفتر جسے متحدہ بیمارات روس اسرائیل اور دیگر ممالک سپورٹ کر رہے ہیں مصر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ایسے میں ناظرین اکرام اقوائے متحدہ نے بھی امریکہ نے بھی اور اسی طرح سے دیگر یورپی موالک نے بھی کہا ہے کہ مصر فوجیں داخل نہ کرے اس سے حالات مزید ابتر ہو جائیں گے آگے بڑے دیگر اکرام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ قطر سے ہے ناظرین قطر کے صفیر جو پاکستان کے اندر موجود ہیں انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر چوید باجوا سے ملاقات کی ہے اور پاکستان کی فوج قطر کے لیے دفاعی تعاون کرنے کو تیار ہے اور قطر پاکستان کے فوج کے ساتھ ہے دفاعی نویت کے اہمیت کے حامل سٹیٹیجک اہمیت کے حامل معاہدے کرنے جا رہا ہے اس ملاقات کے اندرونی صورتحال کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں دوسری جانب قطر کے خلاف ہے سعودی عرب بہرین مصر اور یو اے ای نے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہیں جس کے حوالے سے قطر نے عالمی عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جرم ہے عالمی قوانین یا فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے قوانین کے خلاف ورزی ہے اور قطر کو چار سے پانچ عرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے لہٰذا چاروں ممالک قطر کو پانچ عرب ڈالر کا حرجانہ ادا کریں تقریباً تین سال ہو گئے ہیں تعلقات ان چاروں مالک کے درمیان کشیدہ ہیں اور اس کی وجہ سے قطر ایرویز کو پانچ عرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے جس کا معافضہ اور حرجانہ ان ممالک سے طلب کیا گیا ہے بھارہ نظر کی کام دنیا پھر سیئے تھے آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کے کیا رہے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ